شیخ سے ایک اور سوال کسی بھائی نے کیا کہ سلسلہ تصوح پر بیعت کرنا اور خلافت لینا کیسا ہے اور اسی سے ملتا جلتا دوسرا سوال ہے کہ کیا یہ صحیح ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہوتا اس کا پیر شیطان ہوتا ہے شیخ محترم سے درخواست ہے کہ جواب انعید فرمائے دیکھئے تین سوال ہو گئی ہے اور چونکہ یہ مسئلہ ایسا ہے کہ عام لوگ عام طور پر جانتے نہیں ہیں مختصر کہی جائے بات تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی اس پر کنفیوزن ہو جاتا ہے اور تفصیل کا وقت نہیں ہے کیا کیا جائے تو پھر بھی یہ سلسلہ تصوف کے جو ہے اس کی ابتداء اس طرح سے ہوئی تھی کہ لوگ جو اچھی زندگی نہیں گزارتے تھے جب ان کو کوئی نصیحت کرتا تھا تو کسی اچھے نیک دیندار آدمی کے پاس جاتے تھے اور اس سے کہتے تھے کہ حضرت آپ میرے لئے دعا فرمائیے اور میں آپ کو اپنا بزرگ مان کر اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیتا ہوں اگر مجھے اسلام کے خلاف چلتا ہوا پائیں تو مجھے ٹوکیے گا اور جو بھی سزا آپ دیں گے میں وہ سزا قبول کروں گا میری رہنمائی فرمائیں تو وہ بزرگ کبھی قبول کر لیتے تھے آدمیوں کو کبھی انکار کر دیتے تھے اس کا نام تھا وہ بیت بیت اصل میں اسلام میں بیت اسلام ہے اسلام قبول کرنے کے لیے ایک ہے بیت خلافت خلیفہ امیر المومنین کوئی بنایا بادشاہ بنایا تو اس کی فرما برداری کی بیت اس خلیفہ نے کوئی لشکر بھیجا ہے تو اس کا ایک امیر بنایا ہے تو اس کی فرما برداری کی بیت یہ بیتیں تھیں اس طرح کی بیتیں اسلام میں جائز اور درست تھیں یہ جو آج کل آج کل جو ہو رہا ہے پیچھے کا نہیں آج کل جو ہو رہا ہے یہ کاروباری سلسلہ ہے اس کے علاوہ اس کی کچھ نہیں ہے یہ جو حضرات آج بنے ہوئے ہیں کہ ہمارا ڈائریکٹ اللہ رب العزت سے تعلق ہے قیامت میں ہمارے جھنڈے کے نیچے تم رہنا ہم تمہاری بخشش کرائیں گے اور تمہاری شفاعت کریں گے ان کے پاس کوئی اس کا ثبوت نہیں ہے یہ محض کاروبار ہے اور تیسری بات جو ذکر کی انہوں نے کہ من لیسا لہو شیخن فشیخن شیطان شاہ نظام الدین ولی رحمت اللہ علیہ ان کی یہ کتابیں فوائد الفواد اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حدیث نہیں ہے یہ کسی غلط آدمی نے ایسے مشہور کر دیا ہے یہ حدیث نہیں ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہوتا ہے یہ پیری مریدی کا کاروبار کرنے والوں نے یہ بات توڑا رکھی ہے ایسی کوئی حدیث زخیرہ احدیث میں نہیں پائی جاتی یہ جھوٹ ہے اور پیروں کے پیر شیخ نظام الدین ولی رحمت اللہ علیہ ہمارے بدائیوں ہی کہتے ہیں انہوں نے اپنی کتاب ان کی مشہور کتاب ہے فارسی میں ہے اردو میں ترجمہ بھی ہو گیا ہے آپ لوگ لے کر پڑھ سکتے ہیں فوائد الفواد اسی میں لکھا ہے بیعت کرنے کے بعد کیسے پیر اپنے مریدوں کا خیال رکھتے تھے فوائد الفواد میں لکھا ہے کہ ایک مرید کے سلسلے میں انہیں پتا چلا کہ وہ اپنے گھر میں راغ اور رنگ کی محفلیں جماتا ہے دن بھر رخص ہوتا ہے رنڈیاں ناشتی ہیں اور رات بھر جوہ ہوتا ہے شرابیں پی رہا ہے تو شیخ نے اچانک اپنے خادموں سے کہا تیاری کرو سواری تیار کرو اچانک لیکن پوچھنے کی جورت نہیں سواری تیار ہوئی تو کئی سارے لوگ مل کر آپ کے ساتھ گئے وہ اچانک اس کے یہاں پہنچے دروازہ کھٹ کھٹا ہے اندر سے گانے کی آواز آ رہی تھی کون کہا دلی سے نظم الدین آیا ہے نام سنا تو کام گیا فوراں وہ جو سازندے تھے اور یہ تھے وہ تھے پیچھے کے راستے سے سب کو نکال دیا اور پھر بلایا اور بٹھایا اچھی طرح سے حضرت کیسے تکلیف کی گیا بس ایسے ہی ملنے چلے آئے وہاں پر رہے ایک دن نہیں ایک ہفتہ نہیں ایک مہینہ نہیں کئی مہینہ اپنی مجلسوں میں بٹھالنا دین سکھانا نماز کی پابندی کرانا وظائف سکھانا جب یقین ہو گیا کہ اب یہ درست ہو گیا اب یہ ساری برائیاں اس کی چھوٹ گئیں تو اچانک خادموں کو حکم دیا سواری تیار کرو سوار ہوئے اور دلی چلے آئے یہ تھا کام آج تو یہ ہے کہ سالانہ نظرانہ ہمیں دیتے رہو جو چاہو کرتے رہو یہ کاروبار ہے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونک موسیقی میں ڈیوزو ڈیوزو بیڑی کنیز میں ڈیوزو ڈیوزو کام ڈیوزو یقین دیوزو ہم سور موسیقی موسیقی